پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی حیدر آباد پہنچ چکی ہے خواہ تین اور بچوں سمیت ستر سے زائد افراد تر مشتمل ریلی ستمبر میں چین سے روانہ ہوئی تھی جس کا حیدر آباد بائی پاس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا ریلی سکھر میں ایک رات قیام کے بعد جمعہ کی صبح اپنی اگلی منزل مہنجدڑوں کے لیے روانہ ہوئی تو شرقہ کا جوش و جذبہ قابل دیت تھا ریلی کے شرقہ آج صبح پاکستان میں اپنی آخری منزل کراچی کے لیے روانہ ہوگے پاکچین سفارتی تعلقات کی پیسنٹوی سالگیرہ کے موقع پر چین اور پاکستان کے کارسوانوں کی ریلی سی پیک روٹ پر سفر کر رہی ہے تاکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اقتصادی رہداری کی اہمیت کو بھی اوجاگر کیا جا سکے